توبہ قبل الموت ہے یعنی انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے یہ کالٹی ہے جو اس کو ملتی ہے اب انسان انتظار نہ کرے کیونکہ ہم نوبڑی نوست کہ ہم نے مرنا کب ہے اب میں سوچوں کہ نہیں ابھی تو میں کچھ سالوں بعد مروں گا تب توبہ کروں گا تو یہ میری غلطی ہے مجھے نہیں پتا اگلا مجھے سیکنڈ بھی میرے پاس ہے کہ نہیں ہے بہتر انسان انسان غلطی ہوتی ہے انسان فوراً ان اللہ یحبت توبین پروردگار توبہ توبہ بسیکلی ریٹن ہے دیکھ میں ایک آٹو بون پہ ہائیوے پہ جا رہا ہوں اور میں غلط چلا گیا ہوں اور اب جب غلط چلا گیا ہوں تو کیا میں ساری زندگی غلط جاتا رہوں گا نہیں میں دیکھوں گا کہ جو پہلا ایگزٹ ہے پہلا جو ہے وہ میں اس سے کہاں سے میں یوٹن لے سکتا ہوں کہاں سے دوبارہ ایگزٹ لوں کہاں سے دوبارہ انٹر ہوں میں اپنی زندگی اسی کو توبہ کہتے ہیں آپ کہیں بھی چلے گئے ہیں اپنی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مہت گناہ کار ہیں ہم لوگ کیسے ہوگا ہم لوگ وہ کیسے ہوگا مولانا ہم سے تو یہ ہوگیا ہم سے وہ ہوگیا کہنے کی ضرورت نہیں کسی سے آپ کو خدا جانتا ہے خدا جو ہے وہ آئیمہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوگ آتے تھے اور ان کے سامنے کہتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہے تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ اس گناہ کو خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں توبہ کریں اور چلے جائیں واپس اور خدا نے بہرحال جنت کے ایک دروازہ جو ہے وہ اس کو توبہ والوں کے لئے رکھا ہے یعنی خدا پسند کرتا ہے توبہ ان اللہ یحبت تبہ خدا محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے تو یہ وہ خصوصیت اور یہ خوبی ایک کالٹی ہے کہ جو توبہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنے والے کے اندر جو ہے وہ اجاد ہوتی ہے